تیسرا سبب اور نہ صرف یہ کہ بتلانا ایسی تربیت کرنا کہ وہ دل و دماغ سے برعظہ و رغبت اپنی خوشی سے اس چیز کو تسلیم کر لے کہ ہاں میں مسلمان ہوں میری زندگی کا مقصد اللہ تعالی کی بندگی کرنا ہے اب معاف کریں مجھے یہ بات پڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنے دیں آج کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ یہ کہ یہ مرحلہ آتے آتے کہ میں ایک مسلمان ہوں میری اپنی زندگی میری نہیں میں کسی کا بندہ ہوں اس کی بندگی میری زندگی کا سب سے بڑا کمال ہے اس کی زندگی میری زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے مجھے اس کی زندگی میں آگے سے آگے بڑھنا ہے اس کی بندگی کے معاملے میں مجھے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے یہ سوچ ہم اپنے نوجوان کو دینے میں ناکام ہیں بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں بہت سی جماعتیں کام کر رہی ہیں آدمی کو نمازی بناتے ٹھیک ہے نماز پڑھنے کے باوجود بھی مقصد زندگی جسے کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں میری ساری زندگی میری زندگی کے سارے معاملات اللہ کی بندگی کے دائرے میں آ جانا چاہیے یہ سوچ آج کے نوجوان میں کما حق ہو ہم پائدہ نہیں کر پا رہے ہیں اور کمال اصل میں یہی ہے کہ ایک نوجوان دل و دماغ سے برعضہ و رغبت پوری خوش دلی سے بلکہ پورے فخر کے ساتھ یہ محسوس کر کے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنائے کہ رب کی بندگی ہی میری زندگی کا سب سے بڑا کمال ہے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالی عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے انہوں میں سے ایک کون ہوگا کہا شاب نشعہ فی عبادت اللہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہو کونسی عبادت صرف مسجد میں حاضری والی عبادت نہیں یہ مسجد میں حاضری والی عبادت عظیم ترین عبادت ہے لیکن یہ کل عبادت نہیں اصل عبادت یہ ہے کہ نوجوان یہ تسلیم کر لے مان لے اور اپنے آپ کو اس کا پابند کر لے کہ میری زندگی کی ہر بات اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابند ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی پابند ہے میں اس سے آزاد ہو کر چل نہیں سکتا میں اس سے آزاد ہو کر جی نہیں سکتا اس سے آزادی حقیقت میں میری موت ہے گرچہ میں زندہ چلتا پھرتا نظر آتا ہوں پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے رب کی یاد کرتا ہے اور وہ جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا رب کا ذکر نہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندے اور مردے کی ہے یہ چیز ایک نوجوان اپنے آپ کے اندر بٹھا لے اسے معلوم ہو کہ میری اصل زندگی میرے یہ جسم کی زندگی نہیں میری روحانی زندگی میری اندرونی زندگی میری ایمانی زندگی میری عبادت سے بھرپور زندگی اصل میری زندگی ہے اور میری زندگی سے اگر عبادت گئی میری زندگی سے رب کی فرما برداری گئی تو میں اپنی موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں اور میرا دل مر گیا تو میرے جسم کے جینے کا کوئی فائدہ نہیں یہ چیز ایک نوجوان ذہنی طور پر قبول کرے ہم یہ مقصد ان کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کریں کہ تمہاری زندگی کسی کی امانت ہے تمہاری زندگی کسی کی امانت ہے تمہاری رب کے بندے ہو رب کی غلامی تمہاری زندگی کا ترہ امتیاز ہے تمہاری پہچان ہے تمہاری شناخت ہے اور تمہارا سب سے بڑا کارنامہ ہے یہ احساس ایک نوجوان کے اندر بٹھانے کی کوشش کریں اور یہ آسان نہیں یہ آسان نہیں لیکن اگر ہم یہ کر لے گئے نوجوان کے دل میں اگر ہم یہ بٹھا لے گئے تو پھر وہی بات ہوگی کہ ہزار دام سے نکلا ہوئی ایک جنبش میں جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے پھر کوئی اس نوجوان کو بڑی آسانی کے ساتھ شکار نہیں کر سکتا کوئی آسانی سے متاثر نہیں کر سکتا مقصد زندگی کی پہچان اور اس کا پورا شعور اور ادراک نہ صرف یہ کہ علم کے حد تک بلکہ اعتراف کے درجے میں اسے قبول کرنے کے دائرے میں ایک مسلمان کو ہم لانے میں کامیاب ہو جائیں ہم اس میں ناکام ہیں کہیں نہ کہیں اسی لئے نوجوان آسانی کے ساتھ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے